اسلام علیکم ڈیر ویورز، زاہد رومی، سیفٹی ایکسپرٹ اور ٹرینر، لائف رائزر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیر ویورز، ذرا سوچئے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک کسی حادثے کو ہوتا دیکھتے ہیں تصور کیجئے آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کسی کو بے حص و حرکت پڑا دیکھتے ہیں خیال کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یہ سب صورتحال کسی بھی جگہ پیش آ سکتی ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس مریض کو کون سی لائف سیونگ ٹیکنیک کی ضرورت ہے یاد رکھئے کسی بھی مریض کے پاس شروع کے چار سے چھے منٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ اس وقت مریض کو پانی پلانے کی بجائے پروپر لائف سیونگ ٹیکنیک کو استعمال کر دیں تو اس کے بچنے کے مواقع دگنے ہو جاتے ہیں آپ کسی کی جان کو بچا سکتے ہیں آج کی اس لائف سیونگ سکل یا ٹیکنیک کی وڈیو میں ہم جاننے والے ہیں سی پی آر کے بارے میں یعنی کہ کارڈیو پلمونری ری سیسیٹیشن چلیے شروع کرتے ہیں کارڈیو پلمونری ری سیسیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کارڈیو یعنی کہ ہارٹ پلمونری یعنی کہ لنگز ری سیسیٹیشن یعنی کہ ریوائیو یعنی کہ بحال کرنا سی پی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اور لنگز کی حرکت کو ریوائیو کرنا یعنی کہ بحال کرنا سی پی آر ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ ایمیجنسی میں استعمال کی جاتی ہے جب کسی پرسن کا ہارٹ بلوک ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے اور سانس رک جاتا ہے تو اس ٹائم اس کو سی پی آر دینا بہت ضروری ہوتا ہے سی پی آر ایک سادہ ٹیکنیک ہے جس کے سیکھنے سے آپ اپنے دوستوں فیملی میمبرز یا سوسائٹی میں کسی کی زندگی کو بچانے میں مدد کر سکتے ہیں ڈیر ویوورز آئیے دیکھتے ہیں مریض کو اسیس کیسے کرنا چاہیے آپ کے سامنے ایک شخص کو لیپس ہو گیا ہے یا گر گیا ہے تو اسی لمحے آپ کے ذہن میں زندگی بچانے والا فارمولا آنا چاہیے زندگی بچانے والا فارمولا ہے کیا یعنی کہ ڈاکٹر کیب ڈی آر سی اے بی کہ جب بھی آپ کسی کو سی پی آر کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کیب یاد رکھنا چاہیے ڈاکٹر کیب ہوتا کیا ہے ڈی ڈی فور ڈینجر آر فور ریسپونس سی فور کمپریشن اے فور ائر وی بی فور بریدنگ آئیے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو دیکھتے ہیں ڈینجر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی پیشنٹ یا کیجویلٹی کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو آپ کسی ڈینجر میں تو نہیں ہیں اپنے آپ سے آپ نے سوال کرنا ہے کہ یہ کیجویلٹی کولیپسٹ کیسے ہوئی ہے یہاں کوئی ہیزرڈ یا رزق تو نہیں ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینجر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ موونگ وہیکلز سلپری یا آئیلی سرفیس الیکٹریسٹی یا الیکٹرک وائرز سموک فائر آپ تب ہی اس کی مدد کریں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ یور آن سیفٹی فرسٹ نیکسٹ ہے ریسپونس ڈیر ویوورز جب بھی آپ کسی کولیپسٹ یا بے ہوش مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کا ریسپونس چیک کریں ریسپونس میں آپ نے جا کے بتانا ہوتا ہے کہ میرا نام یہ ہے میں ایک ٹرینڈ والنٹیر ہوں میں ایک ٹرینڈ پرسن ہوں آپ کو کیا ہوا ہے کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں جب پیشنٹ ریسپونس کرے تو فردر اس کے ساتھ آپ کمیونکیشن کریں اگر پیشنٹ جو ہے وہ ریسپونس نہیں کرتا تو فوراں جو ہے وہ شولڈر ٹیپ کر کے فوراں اپنا نام بتائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا ہوا ہے جب آپ دیکھیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ان ریسپونسیو ہے تو فوراں آس پاس کے لوگوں کو بھی شاؤٹ کر کے آپ بلا سکتے ہیں اور آپ فوراں ریسٹیو ایمجنسی سرویس کو کال کریں ایمبولنس کے لیے یا آپ اپنے پاس کسی شخص کو بھی ایمبولنس کو کال کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یاد رکھیے جب بھی آپ ایمجنسی سرویس کو کال کرتے ہیں تو فوراں اپنا نام بتانا ہوتا ہے ایکزیکٹ لوکیشن بتانی ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر بتانا ہوتا ہے کہ مریض کو ہوا کیا ہے کال کرنے کے فوراں بعد آپ نے پیشنٹ کی گردن والی نبز کو چیک کرنا ہوتا ہے جب آپ نے دس سیکنڈ کے لیے دیکھا کہ پلز نہیں آ رہی تو فوراں آپ نے سی فور کمپریشن یعنی کیجویلٹی کی وکٹم کی چھاتی کو سینے کو تیس مرتبہ دبانا ہوتا ہے اور اس کمپریشن کی ڈیپتھ جو ہے وہ کم از کم دو انچ ہونی چاہیے اور اس کی رفتار جو ہے سپیڈ کمپریشن کی جو ہے وہ ایٹین ٹو ٹونٹی سیکنڈز ہونی چاہیے اور یاد رکھئے کمپریشن ہمیں ہمیشہ ہارڈ اور پلین سرفیس پر کیے جاتے ہیں آفٹر تھارٹی کمپریشن فوراں آپ نے ائر وے اس کا چیک کرنا ہے ائر وے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کی اپنی ہی زبان جو ہے وہ پیچھے ائر وے میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ائر وے اس کا بلوک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ٹیکنیک جو یوز کرنی ہوتی ہے ائر وے کو چیک کرنے کے لیے وہ ہے ہیڈ ٹیلٹ چین لیفٹ اور اس طرح آپ نے ائر وے کو کلیر کرنا ہوتا ہے نیکسٹ ہے بریدنگ اس کے فوراں بعد آپ نے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ٹو ریسکیو بریتھ دینے ہوتے ہیں دو مرتبہ سانس دینے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے لک لیسن فیل کرنا ہوتا ہے یعنی چیسٹ اور ایبڈومن کو دیکھنا ہوتا ہے رائز اینڈ فال کا اور یوں یہ آپ کا جو ہے وہ ون سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ نے جو ہے وہ تھرٹی کمپریشنز اور ٹو ریسکیو بریتھ کا فائیو سائیکل کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں آفٹر فائیو سائیکلز آپ نے پھر کیروٹیٹ پلز ٹین سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ چیک کرنی ہوتی ہے اور یہ جو سائیکلز ہیں آپ اس وقت تک جو ہے وہ کرتے رہیں گے جب تک ایمبوننس یا ایمیجیئٹ کیر جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں پہنچ جاتی یا پھر آپ وکٹم کو جو ہے وہ ہسپیٹلائز نہیں کر دیتے دیر ویورز یہ تھا آج کا ہمارا لائف سیونگ ٹیکنیک میں سی پی آر کا ٹوپک سی پی آر سیکھیں زندگی بچانے والے بنیں اور اپنے ملک میں رہنے والے افراد کے لیے ایک بہتر اور محفوظ مقام بنائیں اللہ حفیظ